نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوزول انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پردیم نشہرما خبر گجرات کی رازدانی ایمد آباد سے ہے اور خبر ایسی ہے جو ہندووں کی آستہ پر سیدھی چوٹ مارتی ہے پچھلے کچھ دنوں میں راماندر سنکلپ ندھی کے لیے دان مانگ رہے رہے ہندو کارکرتاؤ پر دیش کے کئی حصوں میں حملے ہونا شروع ہو گئے پہلے مدی پردیش میں ہندووں کی آستہ پر حملہ ہوا اس کے بعد مہاراشت میں ہندووں کی آستہ پر حملہ ہوا اب گجرات میں ہندووں کو نشانہ بنایا گیا ہے آخر کیوں آخر کیوں اپنے دھرم کے لیے چندہ مانگنا کون سا گناہ ہے کس دھرم میں لکھا ہے کہ مندر بنانے کے لیے چندہ مانگو گے تو حملے کا شکار ہو جاؤ گے گھٹنا گجرات کے ایک گاندی دام کے کدانہ کی ہے کچھ لوگ رام مندر کے لیے چندہ مانگ رہے تھے لیکن دوسرے سمودائے کے لوگوں کو اسے لے کر کافی پریشانی ہوئی اس کو لے کر دو سموداؤں کے بیچ سنگرش بھی ہوا ہے جو دنگے میں بدل گیا یہ گھٹنا ربیوار کی شام کی ہے گھٹنا اس وقت ہوئی جب ہندو کارکرتہ ایہودیا میں نرماندھین رام مندر کے لیے چندہ اکھٹا کرنے کے لیے نکلے تھے پولیس ادھکاریوں کی مانے تو ماملہ دو سموداؤں کے بیچ کے سنگرش کا ہے حالانکہ پولیس نے گھٹنا اسطل پر پہنچ کر اسطیتی کو نیانتر میں کر لیا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ شرارتی تدو کون تھے پولیس نے بتایا کہ گاؤں میں رام یا تھیاترہ پر کچھ شرارتی تدو دوارہ پتھر بازی کے بعد یہ سنگرش شروع ہوا تھا جو بعد میں ہنسک ہو گیا اب اس ماملے کو لے کر پولیس کہہ رہی ہے کہ وہ ابھی پولیس شکایت لکھنے میں ویست ہے لیکن اس گھٹا میں گاہلوں کی سنکھیا کا نمان نہیں لگایا جا سکا ہے F.I.R. درچ کرنی کی پرکریہ پوری کی جا چکی ہے اسطانیہ میڈیا کے انسار اسطیتی اتنی بہنکر ہو گئی تھی کہ دنگے بازی میں بتل گئی اور وہیں کہا جا رہا ہے کہ بھگوان شری رام کے رت کے پاس ایک سمہو جمع ہو گیا اور اچانک اس نے وہاں آگ جنی شروع کر دی اس ریلی کا آئوجن ویشو ہندو پریشت نے کیا تھا اس دوران ہنسک بھیڑ نے ایک آٹو اور دو بائکوں کو بھی آگ کے حوالے کر دیا وہ لوگ ہنسا پر اتارو تھے لیکن اس سے پورے کدانہ گاؤں کو دھارہ 144 میں بدل دیا گیا ہے پولیس کو اسطیتی شانت کرنے کے لیے آسو گیس کے گولے کے استعمال بھی کرنے پڑے ہیں وہیں مندرہ تعلقہ کے سڑاؤ گاؤں میں بھی اسی طریقے کی گھٹنا ہوئی ہے کچھا کے رینج انسپیکٹر جنرل آف پولیس IGP جو یار موثلیہ نے کہا ہے کہ کدانہ کے رام یاترہ کے پاس اچانک سے ایک بھیڑ جما ہو گئی تھی جنہوں نے پتھر بازی شروع کر دی سوتروں کا کہنا ہے کہ پولیس کو بھی نہیں چھوڑا گیا ہے اور جوانوں پر بھی بھاری پتھر بازی کی گئی ہے جس میں کئی جوان گھائل ہوئے ہیں اسی طریقے کا انجار میں بھی تناب ہو گیا جہاں کے مارگ سے کئی کمپنیوں کے کرمچاری دفتر جاتے ہیں گجرات میں اس طریقے کی کوئی گھٹنا پہلی نہیں ہے اس سے پہلے بھی ممبئی پولیس نے مالوانی میں ویشو ہندو پریشت کے تین نیتاؤں کو گرفتار کر لیا تھا ان VHP نیتاؤں نے رام مندر سمڑ پر ندی ابھیان کے لیے پوسٹر لگائے تھے جس کے بعد ممبئی پولیس نے یہ کاروائی کی تھی ممبئی پولیس نے بھگوان رام کے پوسٹر کو بھی فار ڈالا تھا جس کا ویڈیو اور تصویریں وائرل ہونے کے بعد لوگ آکروشت ہو گئے تھے رام مندر نرمال کے لیے دھنج اٹھانے ہیتو ویہب ابھیان چلا رہے تھے جس کے تحت لوگوں سے چندہ مانگا جا رہا تھا فیلال اس خاص پیشکش میں صرف اتنا ہی بنے رہیے نیزول انڈیا کے ساتھ نمسکار